السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 186 سورہ معایدہ آیت نمبر 115 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ انی منزلہا علیکم اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں فمئی اکفر بعد منکم پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا فَإِنِّي أُوَذِّبُهُ بے شک تو میں اسے وہ عذاب دوں گا عذابا لا أُوَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی کو نہ دوں گا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں وہ دسترخان اتارتا ہوں لیکن اس کے نازل ہونے کے بعد جو کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی کو نہ دوں گا چنانچہ آسمان سے دسترخان نازل ہوا اس کے بعد جنہوں نے ان میں سے کفر کیا وہ صورت مسخ گھر کے خنزیر بنا دئیے گئے اور تین روز میں سب حلاک ہو گئے اگلی آیت وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بُنِ مَرْيَمَ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسی اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّي إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ تو وہ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے میرے لئے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اِنْ كُنْ تُفْقُلْتُهُ فَقَدْ أَلِمْتَ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ تُو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے اِنَّكَانْ تَعَلَّمُ الْغْيُوبِ بے شک تُو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے یہ بھی قیامت کے واقعے کے بیان ہے کہ بروز قیامت عیسائیوں کی سرزش کے لئے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ تو تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے اور اس سے بھی کہ کوئی تیرا شریک ہو سکے میرے لئے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہیں اور میں نے جانتا جو تیرے علم ہیں بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے یہاں علم کو اللہ تعالی کی طرف نسبت کرنا اور معاملہ اس کے سپرت کر دینا اور عظمتِ الہی کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرنا یہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی شانِ عدب ہے اگلی آیت ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی انعبداللہ ربی وربکم میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ عَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تُو ہر شئی پر گوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تُو عرض کریں گے کہ اے اللہ تُو سب جانتا ہے پھر عرض کریں گے کہ میں نے تُو ان سے وہی کہا تھا جس کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تُو ہر شئی پر گوا ہے آیت مبارکہ میں توفیتنی کے لفظ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کرتے ہیں اور یہ استدلال بالکل غلط ہے کیونکہ اول تو لفظ توفہ موت کے لئے خاص نہیں بلکہ کسی شئی کو پورے طور پر لینے کو کہتے ہیں خواہ وغب بغیر موت کے ہو جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا اللہ یتوفل انفس این موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مریں گے ان کے سوتے میں دوسرا ہے کہ جب یہ سوال و جواب روز قیامت کا ہے تو اگر لفظ توفہ موت کے معنی میں بھی فرض کر لیا جائے جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر تشریف لانے سے پہلے وفات پانا اس سے ثابت نہ ہو سکے گا ابھی اگلی آیت ان تُعذیبهم فإنهم عبادك اگر تُو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِّيمُ اور اگر تُو انہیں بخش دے تو بے شک تُو ہی غلبے والا حکمت والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر مسر رہے بعض شرف ایمان سے مشرف ہوئے اس لئے آپ کی بارگاہ ہے آپ کی بارگاہ الہی میں یہ عرض ہے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے ان پر تُو عذاب فرمائے تو بلکل حق و بجا ہے اور عدل و انصاف ہیں کیونکہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد کفر اختیار کیا اور جو ایمان لائے انہیں تو بخش دے تو تیرا فضل و کرم ہے اور تیرا ہر کام حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیتِ مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لئے دعا فرمائی چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی ربی انہو نعضللن کثیرم من الناس فمن طبعنی فئنہو منی اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستہ پر ہے اور وہ آیت پڑے جس میں حضرت عیسی علیہ السلام کا یہ قول ہے اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک بلند کر دیے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے اے اللہ میری امت میری امت اللہ تعالی نے فرمایا جبریل محمد کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو حالانکہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ ان پر اس قدر گیریہ کیوں تاری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جواب عرض کیا اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو رازی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کمال درجک کے شفقے و مہربان تھے شفقے و مہربان تھے اور امت کی بلائی اور بہتری کی کوشیاں رہتے تھے اور آپ نے اپنے امت کے لئے کسی شرط اور قید کے بغیر بخشش کی دعا مانگی اس امت مرہوم کے لئے عظیم بشارت ہے کہ اللہ تعالی اس امت کی بخشش کے معاملے میں اپنے حبیب کو رازی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے کہ سب کچھ جاننے والا ہونے کے باوجود حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف کو ظاہر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اتنے عالی مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتوں کو ظاہر فرماتا اور آپ کو رازی فرماتا اگلی آیت قال اللہ اللہ نے فرمایا اے اینی قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا لہم جنات تجری من تہتی الانہار خالدین فیہا عبدا ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے رلی اللہ انہو ورلو انہو اللہ ان سے راضی ہو راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ذالک الفوض اللہ علیم یہی بڑی کامیابی ہے اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں سچ بولاتا ان کا سچ قیامت کے دن انہیں کام آئے گا اور انہیں نفع دے گا کیونکہ عمل کا مقام دنیا ہے آخرت نہیں کہ آخرت تو جزا ملنے کا دن ہے اللہ میں اسماعیل حقیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سچ نفع دے گا تو جھوٹ اور ریاکاری کسی صورت نفع نہ دے گی لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کی خوب کوشش کرے کیونکہ ایمان کے بعد سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک عمل کی طرف راغب کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جوٹ سے بچو کیونکہ جوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے اور آدمی برابر جوٹ بولتا رہتا ہے اور جوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک قذاب لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے سچائی کے راستے کو اختیار کرنے اور جوٹ بولنے سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ابھی سورت کی آخری آیت لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہیں سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہنے والے عیسائیوں کا رد بھی ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہیں سب کا مالک اللہ تعالی ہے اور یہ دونوں حضرات بھی اللہ تعالی کی ملک میں اور اس کے بندے ہیں تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ جو کسی کی ملک میں اور عبد ہو وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں ہمارا سورہ معیدہ ختم ہو چکا ہے پھر انشاءاللہ اگلی درس میں سورة الانعام سورہ الانعام شروع کریں گے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ